بانی امکیم ملک بشمن ہے غداری کا مقدمہ چلایا جائے متحدہ بانی کے خلاف امکیم سمیت تباہ جماعتیں ایک صف میں سندھ اسمبلی میں الطاف حسین کے خلاف خرارداد متفق فاظتر منزل بائیس اگس کی رات کسی قیامت سے کم نہ تھی سب ساتھوں نے انگاروں پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ آگے جا کر ہمیں اور عوام کو سکون ملے پادہ اظہار کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال تقریر کے دوران آپ دیدہ ہو گئے امکیم پاکستان کا کراچی آپریشن کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان نسار کھوڑوں نے کہا ہے کہ معاملات حل کرنا چاہتے تھے اچانک ملک کے خلاف نارے لگائے گئے شہلہ رزا بولی ہمیں سوموں کی باب سے آگے نکلنا ہوگا فرم شیر زمان کا جارہانہ انداز کہتے ہیں بانی ایم کیو ایم پاکستان کا غدار اور را کا یار ہے بھارت کا مکروو چہرہ دنیا کے سامنے لانے کا وقت آگیا بھارتی جاہریت ریاستی دہشک گردی کا مقدمہ آج ہوگا اقوام متحدہ میں پیش وزیراعظم جنرل اسمبلی کو انسانی حقوق کی پامالی سے آگاہ کریں گے پاکستان کے خلاف بھارتی سالشوں کا پردہ چاک کریں گے سیانے سچ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو مودی سرکار پاکستان کو دھمکیاں دے کر اپنے ہی جاہ میں پھز گئی پاکستان کے خلاف کوئی ایڈونچر کیا تو نفطان اپنا ہی ہوگا بھارتی فوجی کمانڈرز اور دفاع تجزیہ کاروں نے اپنی حکومت کو آئینہ دکھا دیا بھارت پاکستان سے جنگ نہیں کر سکتا وہ نتائج جانتا ہے نواز شریف جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ لے کر گئے وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو مزار اقبال پر حاضری دی پھولوں کی چہادت شرحائیں سیولیویشن آثورٹی کی ہدایت شمالی علاقہ جات کی فضائی حدود آج ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند سکردو چترال اور گلگت جانے والی پی آئے کی تمام پروازیں منسوک کر دی گئیں اسلام آباد پشاور موٹروے ایم ون برہان سے رشکے انٹرچینج لکھ بند موٹروے کو تعمیراتی کام کے باعث بند کیا گیا عمران خان کو رائی ونڈ مارچ کا جنون پشاور میں بھی پارٹی کنونشن بلا لیا کپتان کچھ دیر بعد اپنی ٹیم اور کھلاریوں کا لہو گرمائیں گے لیسٹ کی نمبر ون ٹیم کے کپتان کو گرز مل گیا کذافر سٹیڈیوم میں آئی سی سی کی تقریب میں اس پاول حق مزید کامیابیوں کے لیے پر امید کہتے ہیں نمبر ون ہیں اور نمبر ون رہنا چاہتے ہیں ملتان میں بلاول بھٹو زداری کی سالگرہ کا کیک کاتنے کی تقریب جیالے کیک پر ٹوٹ پڑے آدھا کھایا آدھا نیچے گرایا راوک بندی کے ہولی فیاملی ہسپتال میں کانگو کا مریض دم توڑ گیا مریض چار روز تک زیر علاج رہا زلی انتظامیہ کے عالی افسران کی نگرانی میں اکبال کی تطفیم جنازہ اٹھانے والے اور تطفیم کرنے والوں کو خصوصی لباس پہنائے گئے ملتان میں بھٹو زیر علاج رہا ملتان میں بھٹو زیر علاج رہا